لوگ آئیس آج کس ویڈیو میں ہم لکس میں اورینک انڈسٹری کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں یہاں پر اس سے سیرپریج نے بہت اچھا ریٹن دیا ہے لاشٹ ہے کچھ ڈیز میں اگر ہم پاہ پیپ ڈیز کا چارڈ دیکھیں تو یہ کمپنی دیکھئے ٹو 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 ٹرے کے اس پاس تک گئی تھی اور یہاں پر اچھا کسی ریٹن قریبے 101% کمپنی دییا ہے کچھ ڈیز میں تو دوستو یہ ریٹن ٹیمپریرج میں باتنا چاہوں کیوں کہ اس کا سیرپریج ریگولر ہوتا جا رہا ہے یہ دیئے ٹو 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 ٹس پاس پہنچ گیا ہے ٹیٹ کرتی ہوئی نجر آئے گی اس کا کورا ہے اس کا سیلس ریجلس کا سیلس ریجلس کا بھی زیادہ ڈاؤن ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو کوارٹرلی ریجلٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ بیکار آیا ہے مطلب پرموٹر بھی اس کمپنی کو ایکجٹ کر رہے ہیں اور اس کا جو اوپی ایم ہے آپریٹنگ پروپٹ مارجن وہ بھی بہت زیادہ کم ہو رہا ہے اور اس کا جو پلان ہے جو کی ایم کمپنی کیمیکل بیس ہے تو اس میں بھی یہ ہے صحیح ٹنگ سے بجنس نہیں کر پا رہی ہے تو یہی سب کارن ہے کہ یہاں پر بنی ایر کا چارٹ دیکھیں تو یہ دیکھئے 300 کے اس پاس ایم کمپنی ریٹ کر رہی تھی جو کی اب 250 پر آ گئی ہے اور بھائی اگر 5 ایر کا دیکھیں تو اچھا خاصہ اس نے ریٹن بنا کر دیا تھا جب اس کا سیلس گروہ کیا تھا لیکن اس لاشٹ 2 ایر سے ایم کمپنی ڈیک لائن اسٹیج پر جاتی جا رہی ہے تو ابھی اگر آپ اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کمپنی میں انویسٹمنٹ سے بچنا چاہیے کیونکہ کسی بھی کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنے کیلئے اس کمپنی کا فنڈامنٹلی شراغ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس لیے اس کمپنی میں انویسٹمنٹ سے بچیں جب تک اس کا کورٹلی جیلٹ بہت اچھا نہیں آ جاتا تو سیلز آپ ساب طور پر دیکھ سکتے ہیں دسمبر 2022 میں چھے سو پچپن کروڑ تھی بہنی ستمبر 2021 میں یا پھر دون دو ہزار اکیس میں یا پھر دسمبر دو ہزار اکیس میں اچھا کاسا گروہ کر رہی تھی آٹھ ساٹھ کروڑ دسمبر دو ہزار اکیس میں تھی اور اس کے ایک سال بعد یہاں پر سیلز گر کے چھے سو پچپن کروڑ روپائے ہو چکی ہے اوپی ایم میں بھی بہت جاتا کرابت دیکھنے کو ملی ہے 14% سے سیدھا 8% پر آ چکا تو یہاں پر سبھی جو کنٹینٹ اس کے لو لیویل پر نظر آ رہا ہے نیٹ پروپٹ میں بہت جاتا کمی ہوئی 82 کروڑ سے 27 کروڑ یہاں پر تو نائن کروڑ ہی اس کی سیلز ہوئی تھی تو دوستو اگر آپ اس کمپنی میں انبیشمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو فیلال انبیشمنٹ سے بچنا چاہیے ابھی اس کا پرین میں کورٹلی ریجلٹ بھی آنے والا ہے اور جب تک وہ ریجلٹ بہتر نہیں آجاتا مطلب کی جو سیلز سے وہ قریب ساڑھے سا سو کروڑ پلس نہیں پہنچا تھی تب تک اس کمپنی میں انبیشمنٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر تھوڑا بہت امپروو ہوتا ہے تو اس کا کوئی پرک نہیں پڑتا ہے جیسا کی لاشٹ کوارٹر میں چھے سا پچپن کروڑ سیلز ہوئی تھی اور اس کے پہلے چھے سو باندھ کروڑ تو تھوڑا سا امپرووڑ ہوگا تین کروڑ کا سیلز لیکن اس میں کوئی بھی زیادہ امپروومنٹ دیکھنے کو نہیں ملا اس کے سیرپرائیج میں جو اس کا سیرپرائیج ہے وہ نیچے کی طرف ہی چلا گیا پرموٹر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ریگلرلی کام ہوتا جا رہا ہے پوائنٹ نائن ٹو پوائنٹ فائی تری پوائنٹ فائی بان اور پوائنٹ فائی جیرو تو ریگلرلی کام ہو رہے ہیں تو یہاں پر کچھ نہ کچھ اس کمپنی میں گھر پر ہو سکتا ہے اس لیے کوٹر کا ریجلٹ جو بھی آئے گا اس کے بعد ڈیسیجن لینا ہے تو اس کمپنی کے بارے ہم بات کر لینے کے بعد اب ہم اس کمپنی کے بارے ہم جانتی ہیں جو کوئی اچھکا سا سپلٹ پروائیڈ کر آ رہی ہے تو یہاں پر جو اس کمپنی کا نام بہو ہے رادہ گوبین کمرسیل لیمیٹیڈ اس کمپنی کے ایکس سپلٹ ڈیٹ میں اکتیس دوہزار تیس ہے بنیش ٹو ٹین کا ایک کمپنی سپلٹ دے رہی ہے تو اس کمپنی میں آپ انویشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا فنڈامنٹل بھی جرور انلیسس کریں اسی کے بعد اس کمپنی میں انویشن کرنے کا پلان بنائیں تو گائز ملتے ہیں گلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی